یہاں سے آپ کو مینار کے خیمیں پورے اور مکمبل نظر آئیں یہ نا ایسی والے خیمیں ہیں ان خیموں کے پردوں کو آگ نہیں لگتی فائر پروو بھی ہے اور یہ وارٹر پروو بھی ہے آگ بھی نہیں لگتی اور ان کے در پانی بھی نہیں جاتا لیکن حضرت ہم بھی پاکستان کی بڑے تجربہ کار ہیں ایسا ہے نا جی اس دن کوئی بندہ چیک کرنے کے لیے آگ لگا کے دیکھے گا لگانے سے اپنے کپڑے کو بھی لگ سکتے ہیں اس چیز کا خیال کرنا ہے جب آپ ساتھی آ جائیں گے درانے حاج یہاں پہ تو آٹھ زر حاج والے دن آئیں گے آٹھ زر حاج کی زہر، اثر، مغرب اور عشاء یہاں پہ پڑھی جائے گی نو زر حاج کی صبح فجر بھی یہاں پہ پڑھی جاتی ہے پھر آپ عرفات کی طرف نوان نہ ہوگے آپ عرفات میں پہنچ جائیں گے زہر کی ازان، زہر اثر کی نماز پڑھیں گے ایک ازان کے ساتھ دو اکامت حاج کا خطبہ عرفات میں سنا جائے گا مغرب تک عرفات پہ رکھا جائے گا مغرب کے بعد عرفات کو چھوڑ کے مظلفہ میں آیا جائے گا مظلفہ میں جب آپ ساتھی آ جائیں گے تو مغرب شاہ مظلفہ میں ہوگی دس حاج کی صبح فجر بھی مظلفہ میں ہوگی وہ بھی پڑھ لئی آپ ساتھی ہونا پھر صورت کی کرنے نکلنے کے بعد آپ آئیں گے شیطان کو کنکر مارے جائیں گے جتنے دن کنکر مارنے ہیں اتنے دن آپ ساتھی مظلفہ کے اندر ہی رکیں گے منا کے اندر رکیں گے ان خیموں کے اندر تو میری اللہ سے یہ دعا ہے مغرب سے پہلے پہلے دعا فی زیارہ حاج پورا ہو جاتا ہے میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ جیسے اس نے آپ ساتھیوں کو ابھی پسند کی ہے وہ اسی نوزل حاج کو پسند کروا ہے آپ یہاں پہ آئیں حاج کا رکن عدا کریں جب آنا ہے تو انشاءاللہ میرے لئے بھی دعا کی جائے گے یہ بھی سارے منا کی خیم بھی ہے یہ آپ کے صدحات کی طرف نظر آئیں گے بھی گنا